ہوای کرایا اور مہنگے ٹور پیکجز نے اس سال چھٹیوں کا مزا پھیکا کر دیا ہے جس کے چلتے ٹراول انڈاسٹری کو اس بار پیک سیزن کے کاروبار میں 15 سے 20 پرسن تک نقصان ہونے کا انمان ہے کل سے ہوای کرایا اور بڑھ جائیں گے ایسے میں ٹراول اور ٹور انڈاسٹری کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے ڈلی کے کنوٹ پلیس میں ٹراول ایجنٹ کا یہ آفیس اس سیزن میں بھیڑ بھار بھرا ہوتا تھا لیکن مہنگائی نے اس سال ٹور انڈ ٹراول انڈاسٹری کا سمی کرن بگاڑ دیا ہے انڈاسٹری سے جڑے لوگوں کے مطابق پچھلے سال ڈومیسٹک ٹراول کی گروہ 40% تک پہنچ گئی تھی لیکن اس سال اس گروہ ریٹ کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے یاتریوں کی سنکھیا میں گراؤٹ کی سب سے بڑی وجہ ہوای سفر کا بے تہاشا مہنگا ہونا ہے چھ مہینے پہلے تک دلی سے جمہو کا لوک آسٹ ایرلائنز کا ٹکٹ قریب سترہ سو روپے میں ملتا تھا اس کے لیے آج قریب چار ہزار روپے خرچ کرنے پڑیں گے اسی طرح کوچین کا چھ مہا پہلے کا ساڑھے چھ ہزار روپے کا کرایا اب ساڑھے نو ہزار روپے پر پہنچ گیا ہے انڈاسٹری سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ ٹریول کم کر رہے ہیں اور انہیں اس کا جبردست نقصان ہو رہا ہے ایک تو ویسے ہی کیا نام مہنگائی ہو گئی ہے جو آدمی کا بجٹ ہے بجٹ کم ہو گیا اور دوسرا جو فیول سر جارجز اور ایویشن ٹربائن فیول اور جو اے فیر ہائی کوئی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی پندرہ پرسنٹ کے قریب ہم گراؤٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہوای سفر مہنگا ہونے کی وجہ سے اس بار ٹور پیکج مہنگے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تل لوگوں نے ٹریول پلان یا تو کینسل کر دیا ہے یا پھر چھٹیوں کا سمجھ کم کر دیا ہے اطول مشرا ڈلی